تو راجو ٹھےٹھ ہتیاں معاملے میں بیکہ نر میں بھی جناکہ بندیوں کروائی گئی اسی خبر پر عدیق جانکاری کے لیے بیورو چیف کے کے سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کے کے کیا کچھ ویوستہ ہیں اب پولیس کی وہاں دیکھنے کے ملے کیونکہ روحید گودارہ کی اوپر آپ سیدھے سیدھے جو پورا ہتیاں کا معاملہ ہے اس نے یہ مانا ہے کہ ہتیاں اسی نے کروائی ہے جو کہ فیس بک کے جریے اور ٹویٹر کے جریے روحید گودارہ کا ایک طرح سے بڑا ٹویٹ ہے اور یہ بیان ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوارہ لکھا گیا ہے جس میں روحید گودارہ خود کہہ رہا ہے اور ان کا گروپ بول رہا ہے کہ یہ جو ہتیاں ہے وہ میرے دوارہ کروائی گئی ہے تو نیشت روح سے اپنے آپ بیکانیر سے ریلیٹڈ ہیں روحید گودارہ اور یہ گینگ بڑی گینگ ہے بیکانیر جو کی کام کیا کرتی یہاں پر کافی معاملے ترد ہیں ان کو لے کر اور یہ ایک طرح سے اس کے بات میں بیکانیر کی خاص بات اگر ہم کریں تو بیکانیر سمبھاگ میں آئی جی رینج جو مکھیا ہے ان پرکاش ان کے دوارہ پورے بیکانیر رینج میں ایک طرح سے پوری جگہ انہوں نے چاک چوبن کروا دی یہ جگہ چاروں جیلے ہنمانگر گنگانگر چورو اور بیکانیر خاص طور پر چورو ہے جو کہیں نہ کہیں سیکر سے بھی آس پاس میں پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہائیوینز ہیں ان پر ایک طرح سے بڑی چوکسی کروا دی ہے اور بیکانیر میں بھی خاص بات اگر ہم کریں تو یوگیش یادوز کے نیتروتوں میں جو کی پولیس حدیق تک ہے ان کے نیتروتوں میں بیکانیر میں بھی بڑا ایک طرح سے جو بھی ہائیویز ہیں سیٹ ہائیویز ہیں جو تھانے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر تینات کر دیے گئے ہیں اور سبھی جگہ گاڑیوں کی تلاشی لی جاری ہے اور تلاشی لینے کے بعد میں ان کی آئی ڈی چیک کی جاری ہے کل ملا کے ایک بڑی چاکچوبند جگہ جگہ چپے چپے پر تینات نجار آ رہی ہے پولیس بیکانیر کی کیا کہ روحید گودارہ نے ہٹیا کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری طرح سے لی ہے تو کیا روحید گودارہ جو گینگ کے کچھ صدس ہیں کیا وہ وہاں پر ایرسٹ بھی کیے گئے ہیں کوئی نئی اپ ڈیٹ اس معاملے میں دیکھیں ابھی تک کچھ بھی کوئی بھی ایرسٹ نہیں کیا گیا ہے ایک اور اپ ڈیٹ میں سامنے یہ آ رہی ہے کہ روحید گودارہ کے دوارہ جو فیس بک پہ جو ان کی جو ایک طرح سے ٹپنی جو ان کی کئی کئی کمیٹ جو ذمہ داری لیے ہیں وہ بھی ریلیٹ کر دی گئی ہے ابھی یہ ایک بات دیکھنے میں سامنے آئی ہے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے بیکانیر بیورو چیف کے کے سنگھ جو پوری جانکاری دے رہے تھے بہت شکریہ